اعوذ باللہ من الشیط و عمر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز اور محترم سامائین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی غلطی کتاہی اور زبان کی لگزش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے آمین سمہ آمین مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو بڑا عبرت خیز اور سب کاموز ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا اور بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی اپنا شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم جیسا ہوں چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے انہوں نے کہا کہ تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریف کر لیں گے ورنہ نہیں بادشاہ نے کہا پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ پھر میں اپنا ہنر بتاؤں گا ایک چور نے کہا کہ میں انچی سے انچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو دوسرے نے کہا کہ میری نات کی یہ خاصیت ہے کہ کسی جگہ کی مٹی سنگ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سراخ کر سکتا ہوں چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں پانچویں چور نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے چھتے چور نے کہا کہ میری آنکھ میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں بھی اس کو پہچان لیتا ہوں اب بادشاہ نے کہا کہ میری داڑی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرموں کو فانسی کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑی ہل جاتی ہے تو مجرم فانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں چونکہ وہ بادشاہ تھا اس نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے کتب ہیں جب ہم کسی مسئیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم خوخ خلاصی مل سکتی ہے پھر سب نے مشورہ کیا اور تیہ کیا کہ آج بادشاہ کے ہاں چوری کی جائے لہٰذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے راستے میں کتہ بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے آس پاس ہے لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے ہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ لیا اور جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر مہرے حساب نے حساب لگا کر چند ملٹوں میں سب کو تقسیم کر دیا بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور کوتوالیوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں مجود تھا ناظرین گرامی یہاں ایک بات زمنن عز کرتا ہوں کہ اسی طرح قیامت کے دن اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے کہ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے چار ہو تو پانچوانا اللہ ہے جب تم بدکاریاں کرتے ہو تو اللہ سب دیکھتا ہے اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں اس کے باوجود قیامت کے دن بندوں پر تمام حجت کرنے کے لیے ہاتھوں اور پیروں کی فرشتوں کی اور صحیفہ اعمال کی گواہی ہوگی الغرض جب چھے کے چھے چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر یکے خاصیت خود رانمود ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا اور ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں اے بادشاہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اگر اس وقت میری داڑی ہل جاتی ہے تو مجرموں کو فانسی سے نجات مل جاتی ہے لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی پائے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلائے کہر کر دیا تھا لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف ہے اس کی چشم سلطان شناس کے تفیل میں تم سب کو رہا کر دیتا ہوں ناظرینِ گرامی اس عجیب و غریب قصے کو بیان کر کے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے بڑے بڑے اہلِ ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور اللہ سے غافل ہیں لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کہاں نہ آئیں گے بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو مبتلائے کہر و عذاب کر دیں گے اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ اللہ عزوجل کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گنہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے آمین سما آمین